اسلام علیکم امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں کوفتیالو کی ریسپی ریڈینٹس آپ کو منشن کر دیئے گئے ہیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں تو پہلے ہم لوگ کوفتی کی پروپریشن کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر میں نے گائیں کا کیمہ لیا ہے آدھا کلو دو میڈیم پیاس لیئے ہیں اس کو چھوپ کر لیا ہے باری آدھا گٹی ہریا دھنیا لیا ہے اور چار چپانچ ہری مرچوں لیئے ہیں ان دونوں کو بھی چوپ کر لیا ہے کچھ مسالے لیئے ہیں ایک ٹیپل سپون کٹی ہوئی لان مرچ ایک ٹیپل سپون دھنیا پاوڈر ایک ٹیپل سپون گرم مسالہ دو ٹیپل سپون بھر کے لہسنا درکہ پیسٹ ایک ٹیپل سپون پیسا ہوا کھوپرا آٹھ سے دس پتام اور پچاس کرام ہم نے بھونے ہوئے چنے لیئے ہیں علاوہ ہم نے اس میں ہاف ٹی سپون نمک اور ہاف ٹی سپون ہلتی بھی اٹھ کی ہے نمک آپ اپنے حساب سے اٹھ کر سکتے ہیں اب ہم کھیمے میں لیسن ادھرک دھنیا پیاس مسالے اٹھ کریں گے ایڈینٹس اٹھ کرنے کے بعد اب ہم کھیمے کو باریک پیس لیں گے کھیمہ پیسنے کے بعد اب ہم چنے کھوپرے اور بادام کو ڈرائی روسٹ کر لیں گے اور اس کو بیس کی اس کا مکس پر ہم کھیمے میں اٹھ کر دیں گے ہم ان دونوں چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور نمک بھی دیکھ لیں گے اگر کم لگے گا تو اس میں اور اٹھ کر دیں گے اچھے سے مکس کر لیا اب ہم نے یہاں پر اس کے اب ہم کفتے بنا رہے ہیں آپ کسی بھی سائز کے کفتے بنا سکتے ہیں اپنے حساب سے یہاں پہ درمیانی سائز کے ہی کفتے بنایا ہے تقریبا ہمارے 23 سے 25 کفتے بن گئے تھے آدھا کلو کیمے میں کفتے بنا کے اب ہم اس کو سائیڈ میں رکھیں گے اور اب سالن کی پروپریشن کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ دو درمیانی سائز کے آلو لیے ہیں اس کو کیوب میں کاٹ لیا ہے ایک بڑی پیاس لیے ہیں تین درمیانی سائز کے ٹیماترے لیے ہیں اور تین ٹیبل سپون دہی لیا ہے اور ان دونوں کا پیسٹ بنا لیا ہے پات سے چھے ٹیبل سپون ہم نے گھی کے لیے ہیں بھرکے ایک ساشا ہم نے کوروہ مسالہ یوز کیا ہے آپ کسی بھی برینٹ کا لے سکتے ہیں ہاپ ٹی سپون ہم نے گرم مسالہ لیا ہے اور آخر میں ہم نے ہاپ ٹی سپون ہلتے لی ہے پتیلہ لے لیں گے اس کو گرم کر کے اس میں پیاس ڈال کے تھوڑا سا بھول لیں گے جب تک اس کی خوشبو نہ نکل جائے بڑی دیر پیاس بھولنے کے بعد اب ہم اس میں گھی اٹ کر دیں گے یہ اٹ کرنے کے بعد اب ہم پیاس کو تب تک پکائیں گے جب تک یہ گولڈن براؤن نہ ہو جائے جیسی ہی پیاس گولڈن براؤن ہو جائے گی اب ہم اس میں کوروہ مسالہ شامل کر دیں گے اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے بھولیں گے جب تک مسالہ کا کچھپن نہ ختم ہو جائے اقریباً ایک منٹ بنائیں کرنے کے بعد اب ہم اس کے اندر ٹیماتر اور دہی کا پیس شامل کر دیں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس کو تھک کر رکھتیں گے جب تک ٹیماتر نہ پک جائے اور تیل نہ اوپر آ جائے اب ہم اس میں آلو شامل کر دیں گے آلو شامل کرنے کے بعد ہم اس کو پانچ منٹ دھک کر رکھتیں گے پانچ سے سات منٹ کے بعد آپ اس کا تھکن ہٹا کر اس کے اندر پانی شامل کر دیں میں نے یہاں پر ایک سی ٹیڑ گلاس پانی شامل کیا ہے آپ اپنے حساب سے جتنا آپ کو سالن چاہیے ہو آپ اتنا پانی شامل کر سکتے ہیں اب اس کو تھک کر رکھ دیں گے جب تک ہمارے آلو 80% تک گل نہ جائے اس پوائنٹ پر آکے آلو 80% تک گل چکے ہیں اب ہم اس کے اندر کوفتے شامل کر دیں گے تو یہاں پر ہم ایک ایک کر کے شامل کریں گے کوفتے شامل کرنے کے بعد آپ اس پوائنٹ پر آکے نمک چیک کر لیں اگر آپ کو کم لگے تو ایٹ کر دیں اب ہم اس کو تھک کر ہلکی آج پر تب تک پکائیں گے جب تک تیل اوپر نہ آ جائے اور ہمارے کوفتے نہ پک جائیں اچھے سے کوفتے ہلو کا سالن تیار ہو چکا ہے ہم اس پوائنٹ پر آ کر اس کو گارنش کر رہے ہیں دھنیا پودین اور ہری مرچے کے ساتھ اور آخر میں ہم اس میں گرمہ سالہ شامل کر کے اس کو ڈھک کے پانچ منٹ کے لیے رکھ دیں گے ہلکی آج پر پانچ منٹ کے بعد آپ اس کو ڈش آؤٹ کر لیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے گا تینک یو